ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا عمران خان بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان نے آج اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا ازاد کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ بدقسمتی ہے پجٹ میں ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا اور ملک ان سے سنبھالا نہیں جائے گا جون اور جولائی میں ان سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا ملک کی ٹیکس کلیکشن تیرہ اشارہ تین ٹریلین ہے نو اشارہ تین ٹریلین ہم نے کرزوں کے سود کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں اس طرح سے چوبیس کروڑ عبادی کا ملک کیسے چلے گا ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو نہیں رہا سرمایہ کاری کے لیے کوئی تیار نہیں عوامی منڈٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا زرداری اور نواز شریف کی طرح ملک سے باہر نہیں جاؤں گا ان کے تو محلات بحرون ملک ہیں وہاں شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ معاہدے کو خفیہ رکھنا ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کی ڈیمانڈ تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے متعلق انکوائری نیب میں بند کی جا چکی تھی جو دو سال بعد دوبارہ گھولی گئی نیب چیئرمین وائس چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل نے استیفہ بھی دیا برطانیہ میں پیسے منی لانڈرنگ نہیں بلکہ مشکوک ٹرانزیکشن کی وجہ سے پکڑے گئے تھے سیور عدالت میں کیس چلتا تو مزید پانچ سال تک پیسے پاکستان نہ آ سکتے بیرون ملک عدالتوں میں مختلف کیسوں میں پاکستان کے پہلے ہی سو ملین ڈالر زائع ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پینتیس ارب آئے ہیں اس پر تیرہ ارب کا منافع بھی بن چکا ہے دیہات میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں جاتی بنجر زمین پر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی جو بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے نواز شریف نے توشہ خانہ سے چھ لاکھ روپے میں بولٹ پروف گاڑی خریدی اس کو بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے زرداری نے توشہ خانہ سے تین گاڑیاں لیں وہ عدالت سے استثناء مانگ رہا ہے حسن نواز نے اٹھارہ ارب روپے کی پروپرٹی بیچی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا مجھ پر توشہ خانہ کا چوتھا کیس چلانے جا رہے ہیں بجٹ سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تنخواہ دار طبقہ سڑکوں پر ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے تقریباً ایک سال بعد عمران خان کی زمانت منظور کر لی لاہور ہائی کورٹ سے چیئرمین عمران خان کی زمان پار کے باہرز کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں عبوری زمانت منظور عمران خان اس وقت جیل میں سزایافتہ قیدی ہیں جیل میں سزایافتہ قیدی کی عبوری زمانت ملزم کے پیش ہوئے بغیر بھی سنی جا سکتی ہے جسٹس امجد رفیق کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سیاسی گفتگو اور کیس کی میڈیا کوریج پر لگی پابندی ہٹا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالا جیل سمات کے دوران احتساب عدالت کی جانب سے لگائے جانے والی میڈیا ریپورٹنگ پر مشروط پابندی کو ختم کرتے ہوئے میڈیا کو جیل عدالتی کاروائی مکمل ریپورٹ کرنے کی اجازت دے دی اڈیالا جیل میں عدالتی کاروائی میڈیا جو دیکھے شفاف اور فیر طریقے سے ریپورٹ کر سکتا ہے عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق کا آرڈر لکھاتے ہوئے سلمان اکرم راجہ سے مقالمہ القادر نیب کے اس کو بھی شہباز سپیڈ پر چلانا شروع کر دیا گیا اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات پندرہ مئی تک ملتوی نیب کے تین گواہن کے بیانات ریکارڈ دو پر جرحہ مکمل مجموعی طور پر تیس گواہن کے بیانات ریکارڈ بیس پر جرحہ مکمل سمات کے وقت عمران خان اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے القادر نیب کیس میں پھرتیاں مگر زمانت کے کیس میں تاخیری حربیں جاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات کل تک ملتوی نیب پروسیکیوٹر آج دلائل مکمل نہ کر سکے کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے اس کیس کی سمات جسٹس آمیر فاروق کر رہے ہیں جس کی وجہ سے غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں چیئرمین عمران خان کے وکیل عیم حیدر پنجھوٹا نے اپنی ٹوئیٹ میں بتایا اڈیالا جیل میں اتصاب عدالات نے عمران خان اور بشرا بی بی کے طبی معاینے کی درخواستیں منظور کر لی عدالت نے خون کے ٹیسٹ کروانے کی درخواست منظور کر لی ہم نے یہ درخواست شوکت خانم سے خون کے ٹیسٹ کروانے کی دی تھی سندھ ہائی کورٹ کا کراچی انتظامیہ کو دس دن کے اندر تحریک انصاف کو جلسے کی جازت دینے کا حکم پی ٹی آئی کو جلسے کی جازت نہ دینے کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے مہتمائی داخلہ اور ڈپٹی کمیشنر کی ریپورٹ مسترد کر دی متعلقائی داروں کو پی ٹی آئی کی درخواست پر دس دن میں فیصلہ کرنے کا حکم چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کیا یہ خلائی مخلوق ہیں اس ملک کی شہری نہیں یا ڈیکلیئر کر دیں کہ یہ ایلینز ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کس کی لڑائی ہے کب تک آپ لوگ ایسے چلائیں گے معاملات جلسہ کرنا ان کا حق ہے اگر قانون کی خلاف ورزی کریں تو قانون کے مطابق کاروائی کی جائے دو مائی کو جلسہ ہوا تھا اس کی کیا ریپورٹ تھی آپ کے پاس معذرت کے ساتھ ریپورٹ میں ساری ایجنسیوں کی نالائکی جھلک رہی ہے اگلے پچاس سال تک یہی چلے گا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا حق چھین کر مخصوص نشستوں پر آنے والوں کو بلاخر ڈی نوٹیفائے کر دیا الیکشن کمیشن نے قوم اسمبلی میں خواتین کی انیس اقلیتوں کی تین خیبر پختون خواہ اسمبلی میں خواتین کی اکیس اقلیتوں کی چار نشستوں پر ارکان کی رکنیت موت تل پنجاب اسمبلی میں خواتین کی چوبیس اقلیتوں کی تین نشستوں جبکہ سندھ اسمبلی میں خواتین کی دو اقلیتوں کی ایک نشست پر ارکان کی رکنیت موت تل کر دی یہ تمام سیٹیں تحریک انصاف کا حق ہیں